امران خان کی ترک صدر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مستحقم ہو رہے ہیں امران خان نے اپنے ملک میں تبدیلی کے لیے طویل جدو جوہت کی کرکٹ کے طرح سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے ترک صدر فورو میں سیفری کی اجلاس افغان امن عمل کے لیے مومن ثابت ہوگا تیب اردوان کو یقین پاکستان اور ترکی کا باہمی تعلقات کو مضبوط شراکت داری میں بدلنے کا عظم دہشتگردی کے ناصور سے مشترکہ طور پر نمٹنے پر اتفاق اسلام کا تشخص خراب کرنے کی کوششوں کا مل کر مقابلہ کرنے کا بھی عظم مشترکہ علامیہ جاری پاکستان نے نیوکلئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے لیے انقرہ کی حمایت کو سراحہ فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی حیثیت بدلنے کا اقدام مسترد وزیراعظم عمران خان کی ترک کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت تمام سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ ماضی کی نیشنلائزیشن پالیسی سے معشد کو نقصان ہوا وزیراعظم کا خطاب مطنع عزیز کا دفعہ ناقابل تسخیر اے ہنڈرڈ راکٹ آرٹلری کور میں شامل راکٹ سو کلومیٹر تک دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے مستلح فاج کی روایتی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو مزید موثر بنایا جائے گا عالمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کارز پانچ ریاستوں میں شکست اور پارلیمانی الیکشن کی آمت کی بائی سندرونی دباؤ مودی سرکار ایلو سی پر میس ایڈرینچر کی فضا بنانے کی سازش کرنے لگی حکومتی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے سرجیکل سٹرائک کا ایک اور ڈراما رچانے کی بھی تیاری سبھی ایکنومک پرفارمنس میں چنان نہیں جیتا جاتا ہے حسن مانوں میں مہلاؤں کو الگ کر دو ٹرپل طلاق دیکھ کر یہ کر کے بورا سیاہ ان سب کو بھی الگ کر دو اور یہ سنی جو ہے اور خاص طور وہاں بھی سنی ہے اس کو الگ کر دو تو پھر ہم جیتے گے تقسیم کر کے حکمرانی کا فارمولا نام نہات سیکلیرزم کا چہرہ بے نقاب بھارتی حکمران جماعت نے الیکشن جیتنے کے لیے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا انتخابات اقتصادی کارکردگی سے نہیں جیتے جا سکتے ہندو طوا کو فروغ دیا جائے بی جے پی رہنما سبرمنیم سوامی نے پالیسی کا بھانڈا پھوڑ دیا کوپرم کورٹ نے آفظ زرداری پرویز مشرف اور ملک قیوم کے خلاف زیر سمات این ارو کیس نمٹا دیا تینوں افراد کی احساسوں کی تفصیل آ چکی اومنی گروپ کیس قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا ایک سو بہتر نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ جی آئی ٹی سربراہ کی ایڈیشنل سیکیٹری وزارت داخلہ سے ملاقات تیاری کے ساتھ جائزہ کمیٹی میں پیش ہونے کے لیے وقت مانگ لیا محمد جیم کچھے کا عبد الرزاق داوٹ کی کمپنی کو دینے کا فیصلہ نامنجور پیپلز پارٹی معاملہ نیپ نے لے گئی ریفنز آئیر کرنے کی درخواست نون لیگ نے بھی پنجاب حسنیلی میں قراردار جمع کراتی اٹھارویں ترمین نے صبحی اختیارات کا کیس فل کورٹ بنانے کے لیے رزا ربانی کی استدعہ مسترد سپریم کورٹ جائزہ نہیں لے رہی معاملات صرف چند ہسپتالوں کی تحلیقہ ہے جسٹس ایجاز الہسن کے ریمارک اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب نے بنایا جس نے بنایا میں اس کے خلاف ہوں یہ غلط فیصلہ ہے میں سپریم کورٹ میں یہیں پیش ہوں گا انشاءاللہ دو تن دیں سہباسری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ناقابل قبول دو تین دن میں معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان جب کوئی چھوٹ جیل جاتا ہے تو مہرے ہل جاتے ہیں شیخ رشید کی تنقیز وزیر ایلوے کو آصف زرداری کے برور ملک فرار ہونے کا بھی خدشہ جس ملک میں اسحاق ڈار جیسا آدمی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے فرار ہو تو آصف زرداری کے تو اپنے کے ہی جہاز ہیں جی اس کو تو پرائم منسٹر کا جہاز لینے کی ضرورت ہی نہیں ادھر سیدھا سیدھا نکل جائے گا بیخ رشید پر سنگیر الزامات رانہ سناؤلہ وزیر ریلوے کی نااہلی کے لیے متحرک الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجوانے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دے دی الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے بیان حلقی جمع کرا دیئے نواز سریف کے وکلا نے سزا موتنی کی درخواست واپس لے لی کل دوبارہ دائر کرنے کا پلان چودری برادران کو الڈی اے پلوٹس کیس میں کلین چٹ مل گئی نیب نے پروے زلاہی اور شجاعت حسین کے خلاف تحقیقات بند کر دی زمنی ریفرنس احتساب عدالت میں فائل اسلام آباد کی اسپطالوں کی حالت ازار سے متعلق کیس کی سمات بحرین نے دس ارب کا توفہ دیا احتساب بیورو نے ارازی کی امکاری شروع کر دی جس جسٹس کے حکم پر شیئر میں نیب عدالت پہنچ گئے حوالات میں برطن خود دھونا پڑتے ہیں ناشتے میں کچھا انڈا اور تھنڈے سلائس ملے مطالبے پر تمام افراد کو ہیٹر اور کسی دے دی گئی پوزہ سعاد رفیق نے رفقہ کو آب بیٹی سنا دی گورنر آئین کے تحت وزیر آلہ اور کابینہ کے ایڈوائز کے پابند انہوں نے یہ بات نہ سمجھی تو ساتھ کام نہیں ہو سکتا مراد علی شاہ نے بتا دیا سو دن میں انڈے اور مرہیوں کے علاوہ کچھ ہوا جیالے رہنمان کا سوال پی ایس چورانوے میں ترقیاتی کام روکنے کی اپی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پہنچ گئی ملیر کی زمینوں کے معاملے پر جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ مراد علی شاہ کرپشن کے ماسٹر مائنڈ قرار انٹی کرپشن کا مشیر بھی جلد جیل جائے گا رہنماؤ کی پیش کوئی آپ کے مشیر جو سن کوٹے پہ آئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم کوٹل کو نہیں جانتے کوٹل پہ آپ کام کریں گے اور آپ کے اچھے بھی کام کریں گے ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے کام نہیں کریں گے اس کا نام ہے سی ڈی پلئیر اس کا نام ہے اور یہ انٹی کرپشن کا مشیر ہے سوری انٹی کرپشن کا فند کو انٹی کرپشن میں لوٹ لیا ہے انٹی کرپشن پورے انٹی کرپشن سوری پورے ہر زلے سے ہر ڈپارٹمنٹ سے بھکتے لے رہی ہے پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں اور شمالی سن میں دھون پھیلنے کی وجہ سے بیجلی کی شورٹنگ ہے وہ پورے سسٹم کو ایفیکٹ کرتی ہے ہمیں کئی بار لوڈ منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے میں بالخصوص منسٹری آف پاور کی طرف سے سارے بیجلی کی سارفین سے معذرت بھی چاہتا ہوں مختلف فہر میں بیجلی کی بار بار بندش وفاقی وزیر طوالائی نے مشکلات پر سارفین سے معذرت کر لی دھون کی وجہ سے ٹرانس میشن لائن سٹرپ کر جاتی ہے جس کے باعث لوڈ منیجمنٹ کرنا پڑتی ہے عمر ایوب خان کی وضاحت چیز میں کمی کا حکم صرف بائیس یا ستائیس سکولز کے لیے نہیں اطلاق پورے ملک میں ہوگا کسی کو ابحام ہے تو پڑھ کے بتا دیتے ہیں چیف چسٹس کے ریمارکس ریلوے کی زمین بیشنے پر پابندی محکمہ وفاق اور صوبائی ملکیتی اعراضی پانچ سال سے زائد ویس پر نہیں دے سکتا ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانے کی بھی اجازت نہیں روائل پام کلپ کے معاملے پر اگوری حکم موثر رہے گا سپریم کورٹ نے معاملہ نمٹا دیا بہریہ ٹاؤن کی درخواست منظور سپریم کورٹ نے تمام اکاؤنٹس غیر منجمت کرنے کا حکم دے دیا نجیب بینکس نے عدالتی حکم کو غلط سمجھا لیب وکیل کا موقع کانٹریکٹ ختم یونیورسٹی آف ناروال کے تمام ٹیچرز اور سٹاف فارق کلاسز نہ ہونے کے باعث طلبہ پریشان بھرتی کے لیے جلد اشتہار دیا جائے گا وائس چانسلر کا موقع کراسی والے ہو جائیں تیار کل سینجی سٹیشن مزید بارہ گھنٹے بند رکھنے کا اعلان گیس پریشر میں کمی دورانیا چھتیس گھنٹے کر دیا سوئی صدرن حکام کا موقع پنجاب فورڈ اتھارٹی کا راولپنڈی میں ایکشن اکیس ہزار چھے سو پچھتر ایکسپائر بوتلے چار ہزار چھے سو کلو گوشت تلف مسالہ جات کی دو دھکانیں سین ایک ہزار تین سو پچاس کلو ملاوتی سوٹ مرچے اور حلوی زبط مقبوزہ وادی میں تین شہدہ کی نماز جنازہ آدھا میر طلبہ کا احتجاج اقوام متحدہ مظالم کا نوٹس لے راجہ فاروق حیدر کا مطالبہ امریکہ کے لیے نئی مشکل ہیکرس نے نائن الیون سے مطالب اٹھارہ ہزار خوفیہ دستاویزات ایک کرنی ساڑھے چھے سو کے کورس جاری پیسے نہ دیئے تو باقی سنسنی خیز معلومات بھی افشان کر دیں گے ہیکرس گروپ کی دھمکی سمندری طوفان پابک تھائیلنڈ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا طوفانی ہواوں کے ساتھ تیز بارش ایک شخص ہلاک ہزاروں پروازے منصور امور خانہ داری کی ماہر زبیدہ آپا کی پہلی برسی ٹوٹکے اور مزیدار کھانوں کی ریسپس آج بھی مقبول ہر دل ازیر شخصیت کا گھر گھر ذکر مجھے اندادہ نہیں تھا کہ زبیدہ صرف ہمارے گھر میں نہیں ہر گھر میں رہتی ہے ہر اس گھر میں رہتی ہے جہاں بہت چھکانہ جب تک ہمارے ہاں کھانا پکتا رہے گا زبیدہ ہمارے ساتھ رہے گا میرے ان کے ٹوٹکے اتنے سنے اتنے سنے اور میرے مدہ ہوز ایوچ فان آف زبیدہ آپا اور ہم صرف ان کی سادیاں بیٹھ کے دکھتے اور ان کی چوڑیاں بیٹھ کے دکھتے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں جیویریا زید ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں امران خان اور طیب اردوان کے درمیان آج ون آن ون ملاقات ہوئی وزیراعظم نے ترک کمپنیز کو ہاؤسنگ سمیت تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتی ان کا کہنا تھا افسوس بھارت نے مذاکرات کی پیشکش کا مضبط جواب نہیں دیا ترک صدر نے کہا امید ہے کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی امران خان کامیاب ہوں گے مشترکہ الامی کے مطابق دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کو مضبوط شراکتداری میں بدلنے اسلام کا تشخص حراب کرنے والوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق کیا پاکستان نے نیوکلئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے لیے ترکی کی حمایت کو بھی سراہا پاک ترک تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا حضر وزیر آزم امران خان کا دورہ ترکی صدر رجب طیب اردوان سے وان آن وان ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر آزم امران خان نے ہاؤسنگ سمیت تمام شعبوں میں استانبول کے تابون کے خواہش کا اظہار کیا وزیر آزم نے افغانستان کے معاملے پر ترکی سے معاونت کی درخواست کی ان کا کہنا تھا افسوس بھارت نے مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی پاکستان نے پاکستان میں تبدیلی کے لیے امران خان کی جد و جہد کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ پاکستانی وزیر آزم کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے اس سے پہلے صدارتی محل پہنچنے پر وزیر آزم امران خان کا سادر رجب طیب اردوان نے پرتپاک استقبال کیا مشترکہ اعلامیے کے مطابق صدر اردوان اور وزیر آزم امران خان کی درمیان ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے پاکستان اور ترک قیادت نے باہمی تعلق کو مضبوط شراکتداری میں بدلنے معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم کیا دونوں ممالک نے دہشتگردی کے ناسور سے مشترکہ طور پر نمٹنے فتح اللہ گولین کی تنظیم کے خلاف کارروائیوں کا عظم بھی کیا مذاکرات میں دفاع اور دفاعی سنت میں تابون پر اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا جبکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی تابون پر اتفاق تیپ آ گیا موسیقی